نہ کہ قانونی فیصلے کروانے لیکن میں ادھر آنے سے پہلے ذرا سا واپس یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو کہ ہم یہاں پر پہنچے کیوں ہیں یہ استیفے ہوئے کیوں جس کے ہی اب بات ہو رہی ہے اور آج جس کی ہم بات کریں گے اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا بتائیں گے آپ کو پاکستان آج سے تقریباً چھے ماہ پہلے پاکستان کی حقیقت کیا تھی پاکستان کے اندر امن و امان نظر آ رہا تھا پاکستان کی دنیا کے اندر پذیرائی ہو رہی تھی اس سے صرف ایک مہینے پہلے وزیراعظم پاکستان نے دنیا کے اہم ترین ممالک میں سے دو ملک ہیں چین اور روس ان کا دورہ کیا چین اور روس دونوں کے صدور نے تفصیلی ملاقات کی اہم فیصلے کیے گئے پاکستان کی مدد کی آہ کا عیادہ کیا گیا آہ میشت کے اندر پاکستان پندرہ سال کے زیادہ عرصے کے بعد پہلی دفعہ دو سال تواتر سے چھے فیصد پانچ اشاریہ سات فیصد اور پھر چھے فیصد کی ترقی کی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا صرف اس سال کے اندر آہ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں یعنی آج سے چھے ماہ پہلے ایک سال کے اندر ہماری برامدات کے اندر اضافہ اتنا ہو رہا تھا جتنا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دس سال دور حکومت میں نہیں ہوا پاکستان کی بڑی سنتیں جو ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ یعنی دس فیصد سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھی پاکستان کی پانچ بڑی فصلیں جو ہوتی ہیں ان میں چار کے اندر ریکارڈ پیداوار ہو رہی تھی پاکستان کی ترسیلات ریکارڈ پر پہنچی ہوئی تھی اور یہ فیرس آگے چلتی رہتی ہے ہماری آئی ٹی کی انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ جو ایک کسمی صدی کا سب سے بڑا ایک آہ راستہ ہے آہ ان ممالک کو جو ترقی کی دور میں پیچھے رہ گئے ہیں تیزی سے پھلانگ کر آگے جانے کا وہاں پر ایک سال میں سنتالیس فیصد اور اگلے سال چونتیس فیصد اضافہ ہو رہا تھا یعنی آپ کسی طریقے سے بھی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک بہت اچھے مقام پہ کھڑا تھا پھر پوری پاکستان کی دنیا میں پذیر آئی کی میں نے پہلے بات کی آپ کی اسلامی دنیا کے اندر یہ کتنے عرصے کے بعد ہوا تھا کہ پاکستان میں تمام اسلامی دنیا کے بزراء خارجہ آئے ہوئے تھے اور یہاں پاکستان کے ساتھ ازاری یک جہتی بھی ہو رہا تھا یہاں پر کشبیر کی بات بھی ہو رہی تھی اور پاکستان کو سراہ جا رہا تھا کہ کس طریقے سے عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر جو مقدمہ لڑا گیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کو قدفہ کرنے کیلئے اور جو ایک دنیا کے اندر اتنی ایک انٹی مسلم مسلمانوں کے خلاف ایک سازش چل رہی تھی ہر دو سال کے بعد کچھ ہوتا تھا اور مسلمانوں کی جلازاری کی جاتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی اور ہم یہاں سندوں میں مظاہرے کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے عمران خان کی لیڈرشپ میں ان کی قیادت کے اندر عالمی لیول پہ یونائٹڈ نیشنز پہ معاملہ اٹھایا گیا اور یہ بھی اسلامی کانفرنس کے اندر بات کی گئی اور پذیرائی کی گئی کہ کس طریقے سے اب وہ پھر جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر ٹیبل کی گئی اسلامی ممالک کی طرف سے اس کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس کامیابی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہر سال ایک دن منایا جائے گا جس میں توہین رسالت کے خلاف جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ یک جا ہو کر بات کرے گی یہ تھا پاکستان جس وقت پاکستان کے اندر ایک سازش کے تحت ایک ریجیم چینج آپریشن ہوتا ہے اس ریجیم چینج آپریشن کے اندر جس طریقے سے یہاں بالکل قریب ہی ہے ہم جہاں بیٹھے میں اس سے بہت دور نہیں ہے جہاں سندھ ہاؤس کے اندر ضمیروں کی منڈی لگائی جاتی ہے پوری قوم دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے حرام کے پیسے کے اوپر عوام کا منڈٹ چوری کر کے ضمیروں کی بولی لگا کے لوگوں کا ووڈ خریدا گیا صرف ہم نہیں قومی سلامتی کمیٹی ایک دفعہ نہیں دو مرتبہ کہتی ہے واضح بیرونی مداخلت نظر آئی یہاں پر زمینوں کی منڈی لگ رہی ہے بار سے بیرونی مداخلت ہو رہی ہے اور نتیجہ اس کا جو نکلا وہ ابھی اس پہ میں آتا ہوں جب یہ ہوا تو عمران خان نے اپنی پارٹی کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کیا اتنی بڑی سازش کے سامنے ہم اس کا ایک اس نظام کا حصہ رہنے کیلئے تیار ہیں اس اسیمبلی میں جس اسیمبلی کے ذریعے یہ قومی اسیمبلی کیونکہ یہ ریجیم چینج آپریشن تو ہوا قومی اسیمبلی کے اندر تو کیا ہم اس قومی اسیمبلی کا حصہ ہمیں رہنا چاہیے اور پارٹی میں بڑی اور دو دن اس کے اوپر گفتگو ہوئی تمام لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ بات کریں اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہمیں استیفہ دینا چاہیے ایک سو تئیس ممبران نے استیفہ دیا سپیکر نے اس ایکٹنگ سپیکر جو سکت تھے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری انہوں نے نوٹفیکیشن کی اور یہ ختم ہو گیا معاملہ اب کئی ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک سازش کی جاتی ہے اور ہمیں تو نہیں پتا یہ کہاں ہو رہا ہے آہ ویسے اس کا بھی جواب کمال ہے کہ حکومت پوچھ بھی نہیں رہی سوال تو پوچھنا چاہیے کہ ٹیپ کر کون رہا ہے یہ غیر قانونی ہے ساری جو کام کیا جا رہا ہے یہ کر کون رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ خود ہی نہیں اپنا پوچھ رہے تو ہم ہم ان کا کیا کہیں وہاں پر بات ہوتی ہے پتہ نہیں پی ایم آفس ہے کہاں پہ لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے اندر شباز شریف بیٹھے میں اس کے اندر آنہ سنواللہ بیٹھے میں اس کے اندر آیاز صادق بیٹھے میں ہیں اس کے اندر اور دو تین لوگ جو ہیں خواج آصف اس کے اندر بیٹھے میں یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھے میں اور بات چیت کیا ہو رہی ہے وہ بات یہ کر رہے ہیں آزم تارد وہاں پر بیٹھے میں اور باتچیت کیا ہو رہی ہے بات باتچیت یہ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم من پسند نام جو ہیں ان کو فائنل کریں اور ان نے کہا جی ہم نے پوری میٹنگ کر لی ہے نام بنا لی ہے ہم ٹائپ کر کے بھی آپ کو دے دیں گے اور پوری فیرست ہم نے بنا دی ہے کہ چن چن کے کس کے استیفے ہم نے قبول کرنے کوشش کیا کی جاری ہے کوشش یہ کی جاری ہے کہ قانون کو پسے کشت رکھ کے سیاست کھیلی جائے قانون توڑ کر سیاست کھیلی جائے اور تحریک انصاف کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کیا جائے اور کیونکہ ایک سو تئیس الیکشن سے خوف آ رہا ہے خاص طور پہ ستنہ جولائی کو پنجاب میں جو ان کو پھینٹا لگا جو ان کی سوچ سے باہر تھا جس طریقے سے کراچی میں اینے دو سب پینتالیس میں ساری پی ڈی ایم مل کے اتنے ووٹ نہیں لے سکی جتنے اکیلے طریقہ انصاف نے ووٹ لیا جس طریقے سے سواد کے اندر سیٹ جو ہماری سیٹ نہیں تھی طریقہ انصاف کی سیٹ نہیں تھی خالی ہوئی این پی کی سیٹ تھی سب نے مل کے الیکشن لڑا وہ الیکشن طریقہ انصاف سے نے جیتا تو یہ خوف زدہ ہیں یہ خوف زدہ ہیں انہیں ایک سو تئیس الیکشن کو کرانے سے کہ اس کے بعد تو جو رئی سائی ان کی ساکھ ویسے بچی ہے کچھ نہیں لیکن جو سفر ہے وہ منفی نہ ہو جائے یہ جس طریقے سے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں پچیس سبتمبر کو الیکشن تھا اس سے بھاگ گئے انہوں نے کہا کہ جی یہ سلاب کی وجہ سے الیکشن نہیں کیا جا رہا وہ اللہ کے بندوں پشاور میں کون سا سلاب تھا ننکانہ میں کون سا سلاب تھا فیصلہ باد میں کون سا سلاب تھا کراچی میں کون سا سلاب تھا کہتے سلاب کی وجہ سے الیکشن آگے ملتوی کر دی ہے اب آج کل پہلے کراچی کے دو دن رہ گئے تھے سلف الیکشن میں انہوں نے کہا جی بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشیں ایسی ہو رہی تھی کہ میں خود کھڑا بہت سوکر جلسہ کر رہا تھا کراچی میں بارش ہو رہی تھی اوپر شاید علی محمد خان بھی وہاں ہی تھا مراد سعید بھی وہاں تھا آپ بھی وہاں پہ تھے اس کے اندر انہوں نے الیکشن پسپون کر دیا اب کراچی سے نئی خبریں آ رہی ہیں وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو لوکل گورمنٹ کے الیکشن ہے مقامی حکومت کا الیکشن پھر اس کو ملتوی کیا جائے اب وہ کہہ رہے ہیں پولیس والوں کی کمی ہو گئی ہے اوہ بھائی پولیس والوں کی تو تمہیں کمی ہونی ہے جس طریقے سے تم جالی پرچے کاٹ رہے ہو عمران خان کے اوپر تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر ورکر کے اوپر پولیس تو تمہارے پاس کام پڑنی پڑنی ہے وہ کل میں یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی بس ایک ہی چیز بچی ہے کہ عمران خان پر اگلا پرچہ جو نا بہن سٹوری کا کاٹ دینا ہے کیونکہ باقی تو بے وکفی کی کوئی چیز رہوں نے نہیں چھوڑی تو یہ آچھا پھر ہماری نہیں اس کی آوڈیو بکلیر نہیں آتی اس کے کیمرہ بکلیر نہیں آتی اچھا وہ میں بتا دوں گا کیا کعب ہے سو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی تناظر میں یہ آوڈیو لیک آئی اب ہم نے ان کی یہ جو اب واضح ثبوت ہمارے سامنے آگئے ہیں کہ یہ قانونی راستہ نہیں اختیار کیا گیا یہ سیاسی آہ سازش کے صحیح یہ کام کروایا جا رہا ہے اور اس لیے ہم نے یہ فیصلات کیا ہے یہ میرے ساتھ تمام میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے آنرابل میمبرز آف پارلیمنٹ ہماری نظر میں ایکس میمبرز آف پارلیمنٹ آہ بیٹھے ہوئے ہیں میری طرح اور ہم لوگ اس کے بعد جائیں گے یہ لوگ اور کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیاست پر مبنی فیصلہ ہے یہ قانون کی خلاف برجی کر کے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کو قلعدم قرار دیا جائے اور تمام ایک سو تئیس استیفوں کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے جو پروسیجر ان سلوپ کے لیے استعمال ہوا ہے وہی میرے لیے استعمال ہوا ہے میرا وہ کہتے ہیں استیفہ ٹھیک نہیں ہے ان کا کہتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ظاہر ہے بالکل واضح طور پہ قانونی طور پہ بھی یہ غلط بات ہے اسی لیے ہم نے قانون کا راستہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد جا کر یہ جمع کرا دی جائے گی ہماری پٹیشن جو ہے ہائی کورٹ کے اندر اور اس کے بعد ہماری امبید ہے کہ ہائی کورٹ اس کے اوپر جلد فیصلہ کر لے گا کہہ رہی جیے ایسین اقبال صاحب میرے پلاننگ منسٹر کاؤنٹر پارٹ بھی وہاں پہ موجود تھے ویسے میاں شباز شریف آپ نے اچھا یاد دلا دیا ہے آپ نے اچھی نہیں کی اپنے دو وزیروں کے ساتھ ساری قوم بسٹی کر کے رہ دیا ہے آپ نے نیچ پڑیشن جو آپ نے نئی پارٹ کر کے ان کو پارٹوڑا دیا ہے جس میں بھیا رہے ہیں اپنی منسٹی اصلاحا کی مینک نے اپنی منسٹر کچھے میں مینک کے پاس اس کے پاس جو اپنے قیسز سے ریبیڑیٹ ہو رہے ہیں اس حالے سے آپ کی طریقہ کے ان کو ان کا حصہ کیسے روپنے کے سارے سارے کسی کلیر ہو رہے اور بری ہو رہے ہیں یہ ساری ایکٹ کے پر بہن کی بھی اس کو کیا اچھا پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں عددی اکثریت سے وہاں پہ جو میجورٹی ہے جو اکثریت ہے اس کی ووٹ کی بنیاد کے پر فیصلہ کیا جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو ان لوگوں نے ہماری قانون سازی کی مخالفت کرتے تھے بشمول وہ قانون سازی جو ہم کر رہے تھے فیٹف سے پاکستان کو گریر لس سے نکالنے کے لیے اور بلیک لس میں جانے سے بچنے کے لیے اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی اور اس کے لیے جوائنٹ سیشن اور پارلمنٹ تک ہمیں جانا پڑا تو اس وقت جو صورتحال ہے میرے بھائی اس وقت ان کی اکثریت ہوتی اسیمبلی کے اندر اگر ہم اسیمبلی میں موجود بھی ہوتے تو ہاں تقریر کم سے کم علی محمد خان بڑی دعا دار تقریر بڑی اچھی کرتا شیری مزاری سارے اپنے لیگل ٹیکنیکل انٹرنیشنل سٹڈی کر کے وہ پوائنٹس کر دیتی لیکن ہونا اند میں وہی تھا جس کے پاس اکثریت کے ووٹ ہیں اور ووٹ اس وقت ان کے پاس ہیں تو سوائے اس سارے کام کو اب قوم کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ ریجین جو ہی کیا ہے یہ عربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا تھا عربوں نہیں سوری میں معذرت کرتا ہوں سینکڑوں عربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ جو سارا کام کیا گیا تھا وہ قوم کو نظر آ رہا ہے اگر ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے اگر ہم بھی اس قانون سازی کے اندر ووٹ ڈالتے ہم تو ان کو سوائے لیجیٹمیسی دینے کے لیے کچھ بھی نہ کرتے اچھا ایک چیز میں پہلے ذرا سے رہ گیا تھا کہ کردار آپ اس کے اندر دیکھیں کہ گفتگو ہو رہی ہے اور فرمائش آ رہی ہے سیاسی پارٹی سے اور الیکشن کمیشن اس فرمائش کے اوپر کیسے عمل کرتا ہے تو پہلے ایک نہیں آپ کو متعدد بار ہم مثالیں دے کے بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پی ڈی ایم کی حلیف جماعت بن چکا ہے وہ اب ایک ریاستی ادارہ نہیں ہے اور یہ آڈیو لیکس آنے کے بعد جیسے آپ نے دیکھا جو خواہش کا اظہار اندر کیا جاتا ہے کمروں میں وزیر اور وزیر اعظم بیٹھ کے وہی منوان جو ہے وہ الیکشن کمیشن جا کے اس کے اوپر عمل درامت کر دیتا ہے ہم تو بھائی ایک دفعہ نہیں ہم پورٹ جا چکے ہیں اس کے اوپر اور اس وقت بھی وہ کیس سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے اور ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ ایک دن ایک ہی طریقے کار سے ایک سو تئیس لوگوں نے استیفہ دیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ایک سو تئیس میں سے کچھ قبول اور کچھ نہیں اچھا یہ ہمیں تجربہ جو ہے پچھلی دفعہ ہوا تھا آپ کو پتا ہے ہم پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں تو اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بات سے بچنے کے لیے کہ جی وہ تو ہمیں کیا بتا کہ یہ آپ نے کیا ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے آپ بھی جا کے بھی دیکھ لیں شاہ محمود قریشی کھڑے ہوئے ہمارے ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر انہوں نے کہا کہ ہم نے بحیثیت جماعت اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے استیفہ دینا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جو میری بات کی تائید کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کی بنیاد کے اوپر استیفہ جو ہے وہ قاسم سوری صاحب نے ایکسپٹ کیے کیونکہ یہ فلور آف دا ہاؤس ہوا تھا لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو کچھ بھی کیا تھا ہم نے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا جو بھی ہم نے کیا تھا وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے اجاز شاہ نے جس طریقے سے استیفہ دیا شیرین مزاری نے جیسے استیفہ دیا اور اسد عمر نے جیسے استیفہ دیا اس میں کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے اور اگر اس کے بعد سپیکر کے بلانے کے لیے اسد عمر نہیں گئے تو علی محمد خان بھی نہیں گئے فخر زمان بھی نہیں گئے شوکت بھی نہیں گئے یہ بھی نہیں گئے تو ہماری جو پوری کاروائی ہے شروع سے لے کے آخر تک اس میں فرق ہی کوئی نہیں ہے تو فیصلے میں کیسے تفریق کیا جا سکتا ہے سانسان بھال صاحب علیہ وسلم کی ڈیوانٹ ہے کسی آپ اسیابلشمنٹ سے الیکشن کی دیمارٹ کر رہے ہیں یا پی ٹی ایم سے ہے تو یہ وانے صاحب کی رواب اعتاد پر خصہ ہو رہا ہے آپ نکھائے کہ فرق سپے ایک پارٹی ہے جو آپ سائیڈ میں کر دے اور ہمیں الیکشن میں آپ لے جائیں اور آپ سے معظم کیجئے یا یہ کبریں سنوائی جاری ہیں وہ کوئی حساب میں ہمہ کیا ایک چل دمانٹ ہے کہ آپ سیادسمنٹ سے رہے ہیں اور پی ٹی ین سے کرونا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ ڈریک ٹور آنے اور آنٹل کی لگا رہے ہیں تو آپ کا ایک حقوق ہے کہ آپ کا انہی اچھی سیازی تکریب کی potential ہے ماشاءاللہ میں آچھا دیکھیں خبریں تو فرمائشی لگائی جاتی ہیں یہ بدقسمتی ہے ہماری حقیقت ہے ہماری میڈیا کی کہ فرمائشی خبر چلتی ہے یہاں پہ تو وہ خبریں جو چل رہی ہیں اس کے اوپر تو میں کومنٹ نہیں کروں گا دیکھیں فیصلہ آخر میں کرنا ہے آہ پارلیمان کے اندر سے ہونا ہے الیکٹڈ اس کے گومنٹ نے کرنا یہ فیصلہ لیکن اور میں خاص تو میں اپنی ذاتی طور پر خاص طور پر بات کر چکا آپ مجھے کم سکھوں گا پچاس ٹیلیویزن پروگرام پر سن چکے ہیں کہ میں بیٹھ کے بولتا ہوں گا یہ فیصلے جو ہیں یہ سیاسی بوران ہے اس کو ختم کرنا سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کی جمہوریت جو ہے اس کے اندر صرف سیاستدانوں کا رول نہیں ہے اس کے اندر کے دار صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے پاکستان کے ریاستی ادارے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر بشمول آہ جو قریب کا ماضی گزرا ہے ماضی قریب کی تاریخ کے اندر ایک ادار ادا کرتے رہے ہیں سو اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ ادارہ جو فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے اس کو پارٹی کے لیے کسی کے لیے نہیں پاکستان کے لیے اب آپ چھوڑیں نا سیاستدانوں کو چھوڑ دیں اب جو معیشت کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے آرٹیکل لکھنے شروع کر دیئے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو معاشی بوران اٹھا یہ سیاسی بوران سے اٹھا اور اگر سیاسی بوران جب تک ختم نہیں ہوگا تو آپ معاشی بوران نہیں ختم کر سکتے چاہے فنانس منسٹری ڈار صاحب کے کہنے کے اوپر ایچلی یہ پلاننگ منسٹری ہے ایسن اقبال صاحب کے نیچے آتا ہے شماریات کا ادارہ لیکن جس کسی کی بھی فرمائش کے اوپر آپ ہرہ پھیری کر کے افرات زر تو کم کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے یہ کوئی پاکستانی سننے کا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تو حاصر ہوں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ حصے میں آگے کہیں کچھ کاری نہ دیں اس ہفتے کے جو عداد و شمار افرات زر کے اشائے کیے گئے ہیں اس کے مطابق بجلی کی قیمت پچھلے سال سے پینتالیس اشاریہ چھے فیصد کم ہو گئی ہے پینتالیس اشاریہ چھے فیصد کم ہو گئی ہے تو میرے بھائی ایسی حیرہ پھیری سی نا معیشت کا بوران ختم نہیں ہونا اس لیے ہر وہ شخص ہر وہ ادارہ جو چاہتا ہے پاکستان سے اس بوران کے لیے نکلے ہماری ہماری خیال کے اندر ان سب کو کردار ادا کرنا چاہیے اس فیصلے کے لیے کہ ایک نئے الیکشن کی طرح پاکستان اور خاص طور پر وہ سارے جو سازش میں حصہ بنیتے ہیں نہیں دیکھیں یہ یہ تو میں پہلے بول چکا ہوں کہ یہ جو آڈیو ریلیز ہو رہی ہیں اس کے اندر اس سے قطع نظر کے میرا تو سیاسی فائدہ ہے ان کی حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ صحت کا نظام جو ہے وہ صحت کارڈ جو ہے وہ تو ہمی نے بنایا تھا وہ بند کمرے میں کہتے ہیں کہ صحت کارڈ بند کر دو کیونکہ اسے عمران خان پاپلر ہوتا ہے ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ باہر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں قانون کی اور بند کمرے کے اندر مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اچھا وزیراعظم مشورہ دے رہا ہے پاکستان کا وزیراعظم مشورہ دے رہا ہے کہ اچھا انڈیا سے تو مشینری لانا الاؤڈ نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتا تو گھما دو کسی تیسرے مل سے لے کے آجو اور آگے جواب یہ مل رہا ہے کہ نہیں اس کا خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس کے اندر تو ہمیں تو یہ بہت ساری حقیقتیں اندر سے نظر آ رہی ہیں نا لیکن میرے بھائی میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اور شاید سپریم کورٹ کو اس کی تحقیقات کے لیے کوئی سوموٹو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان کے ہائیس لیول کے اوپر ڈسکشن جو ہیں اس طرح سے باہر آئیں باقی یہ نہیں مجھے پتا لیک کون کا رہزار ہے ہمارا تو کوئی سسٹم کے اوپر کوئی نہیں ہے لیکن ابھی تک ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ جو لیکس ان کی ہوئی ہیں ان سے ان کے سیاسی بیانیے کو بے تحاشہ نقصان ہوا ہے اور ابھی تک ہماری لیک جو ہوئی ہے اسے تو صرف یہ پتا ہے کہ آہ سائیفر جو ہے وہ حقیقت ہے اور عمران خان بند کمرے میں بھی وہی بولتا ہے جو بات پبلک کے سامنے کرتا ہے نہیں آپ آپ آج جو ہے ایک نئی پٹیشن اس کی روشنی میں آڈیو لے کی روشنی میں نئی پٹیشن فائل ہو رہی ہے نہیں اس فیصلے کے اس فیصلے سے ہماری پٹیشن جو ہے وہ اس فیصلے سے مطالق ہے ہمارے خیال کے اندر یہ فیصلہ جو ہے جس کو قانون میں انگریزی میں میل آف آئی ڈی کہتے ہیں یہ ایک غیر قانونی فیصلہ ہے یہ سیاسی سازش ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے اس لیے اس کو رکوانے کے لیے یہ پٹیشن میں آپ ایک چیز دیکھیں یہ فیصلہ کل اختیار اس میں سپیکر آفیس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہم اگر حکومت میں ہو ہم سپیکر کو ڈریکشن نہیں دے سکتے وہ اگر ہیں وہ نہیں دے سکتے یہاں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے سپیکر جو ہے اس کو ایک طرح سے ڈریکشن کون دے رہا ہے آپ کے آیاز صادق صاحب سپیکر صاحب کہتے ہیں کہ ہم شارٹ لسٹ کر کے یعنی جن کی اسطیفے منظور کرنے ٹائپ کر کے آپ کو دے دیں گے رانہ سانواللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ لندن سے اپرویول لے لیں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں اپرویول کیا لینی ہے جو شاہ محمود خریشی اور جارپان نکل جائیں انہوں بڑی گروی لگی بھی ہے مطلب یہ ہے کہ سپیکر آفیس کو حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے قبول کرو اور اس کے مت کرو تو کیا یہ ایک غیر متنازع عمل ہے کیا یہ ایک میرٹ پر مبنی فیصلہ ہے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے آخر میں فیصلہ کیا ہو تو بتا دیں نا علی محمد صاحب کے آخر میں فیصلہ کیا ہوتا ہے یا صادف صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے سر پھر رانہ صاحب کو آثورٹی دے دیں ڈیسائیڈ کرنے کی وزیر داخلہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا عطیفہ قبول ہونا ہے کس کا نہیں ہونا تو آگے سے رانہ صاحب کہتے ہیں ڈیسائیڈ کیا بس جیسے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کل وہ ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے قانون کے ساتھ پاکستان کے اندر اس امپورٹڈ حکومت کے نیچے ڈیسائیڈ کیا